السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک حدیث میں مفہوم ہے کہ حضرت ابو سر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہی تشریف لائے اور پتے درختوں سے گر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی اس کے پتے اور بھی گرنے لگ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو زر مسلمان بندہ جب اخلاص سے اللہ تعالیٰ کے لئے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے درخت سے گر رہے ہیں سردی کے موسم میں درختوں کے پتے ایسے کسرت سے گرتے ہیں کہ بعض درختوں پر ایک بھی پتہ نہیں رہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک اشاد ہے کہ اخلاص سے نماز پڑھنے کا اثر بھی یہی ہے کہ اس کے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں ایک بھی گناہ نہیں رہتا مگر ایک بات قابل لحاظ ہے علماء کی تحقیق آیاتِ قرآنی اور احدیث نبی کی وجہ سے یہ ہیں کہ نماز وارہ عبادات سے صرف گناہ صغیرہ ماف ہوتے ہیں کبیرہ گناہ بوار توبہ کے ماف نہیں ہوتے اس لئے نماز کے ساتھ توبہ استغفار کا احتمام کرنا بھی لازمی ہے اس سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے البتہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے فضل سے اس کے کبیرہ گناہ بھی ماف فرما دیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان زمین اور آسمان کو گناہوں سے بھر کر بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ ماف فرما دیتا ہے ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کو جگہ بدل بدل کر نماز پڑھنی چاہیے تاکہ قیامت کے دن زمین بھی گواہی دے اس بندے نے اس جگہ پر تیری نماز آدھا کی تھی اگر آپ کے رزق میں تنگی آ گئی ہے تو دیکھیں آپ نماز میں والدین کے لئے دعا مانگنی تو نہیں بھول گئے اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے سنت پہ چلنے اور صحیح سے صحیح علم حاصل کرنے کی توفق اتا اگر ویڈیو اچھی لگی تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لیجئے میری حوصلہ افضائی کے لئے پلیز میرے چینل کو فری میں سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو دوبا دیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو دوبا دیجئے